السلام علیکم اہم اسمان انفو آن لائن کی ایک اور دیہ کے ساتھ حاضر ہوں یہ ایک ویڈیو کے کومٹ بکس میں یہ کومٹ آیا ہے کہ میں نے امریت آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جب آپ امریت آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں تو آپ کے فنگر پرینٹ لیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ فیک انفرمیشن ہے کسی بھی قسم کے فنگر پرینٹ نہیں لیے جاتے تو اس ویڈیو میں آپ کی یہ غلط فہمی میں دور کرتا ہوں آپ کو لازمی پسند آئے گی اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں میرے چینل کے اوپر نائی آئے ہیں لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو انیبل کرنے کے بعد آل نوٹفیکشن کو لازمی پرس کرے تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز میں جب بھی اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ہیں تو دوستو جب بھی ایمریت آئی ڈی کارڈ آپ فرس ٹائم بناتے ہیں تو آپ کے فنگر پرینٹ لیے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی یہ بات بھول چکی ہے کہ فنگر پرینٹ لیے جاتے ہیں یا نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ایمریت آئی ڈی کارڈ نیا نیا بننا شروع ہوا تھا آج سے تقریباً دس گیارہ سال پہلے یعنی کہ دو ہزار گیارہ میں جب ایمریت آئی ڈی کارڈ بننا شروع ہوا تھا کچھ لوگ جو کی یو آئی کے اندر اس ٹائم موجود تھے انہوں نے اس ٹائم بنا لیا تھا تو آج سے اگر دس گیارہ سال پہلے آپ نے ایمریت آئی ڈی کارڈ بنایا ہے اس کے بعد آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ گھوم نہیں ہوا دوبارہ سے آپ کو اس کے نئے سرے سے بنانے کی نوبت نہیں پڑی تو پھر آپ کو یہ بات بھول چکی ہوگی کہ ایمریت آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے آپ کے فنگر پرینٹ لیے جاتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ جب آپ فرس ٹائم یو آئی کے اندر اپنا ایمریت آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو نہ صرف آپ کے فنگر پرینٹ بلکہ سائٹ کے جو پرینٹس ہوتے ہیں یہ بھی وہاں پر بقاعدہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے اسکین کیے جاتے ہیں اور اگر ان کے اندر دوستو ہلکی سے بھی نرمی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے جو اسکیننگ کے ٹائم پرینٹ ہوتے ہیں وہ اگر کلیر طور پر وہاں پر نظر نہیں آتے یعنی کہ واسع نہیں ہوتے تو بقاعدہ آپ کے ہاتھ کلین کروائی جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو اسکین کیا جاتا ہے تو جب آپ ایک بار یو آئی کے اندر اپنے دے دیتے ہیں ایمریت آئی ڈی کارڈ کے لیے اس کے بعد جب تک آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ گم نہیں ہوتا ہر بار رینیو کرنے کے ٹائم آپ کے ایمریت آئی ڈی کارڈ کی جب بھی رینیوال کا ٹائم آتا ہے تو فنگر پرینٹ بار بار نہیں لیے جاتے بلکہ صرف ایک ٹائم کے آپ کے فنگر پرنٹ لینا کافی ہوتا ہے کیونکہ فنگر پرنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساری زندگی چینج نہیں ہوتے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ فنگر پرنٹ میں کچھ حد تک نرمی آ جاتی ہے یعنی اس کے جو نشان ہوتے ہیں وہ مدم پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کافی مرتبہ جب آپ سم لینے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں اور آپ کو فنگر پرنٹ دینے ضروری ہوتے ہیں تو وہاں پر کافی ساری تکلیف کے بعد کافی تگو دو کے بعد آپ کے فنگر پرنٹ وہاں پر کام کرتے ہیں لیکن چینج یہ بلکل بھی نہیں ہوتے تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ ایمریت آئی ڈی کارڈ بنانے کے ٹائم انہوں نے اپنے فنگر پرنٹ وہاں پر بقیدہ سکین کروائے تھے فنگر پرنٹ آپ کو دوسری بار کب دینے ہوتے ہیں اگر آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ گھوم ہو جائے تو پھر آپ کو نئی سیرے سے ایمریت آئی ڈی کارڈ بنانا ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو پھر سے جو نیا پروسس ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں دوستو پھر آپ کو پھر سے فنگر پرنٹ دینے ہوتے ہیں سکین کروانے ہوتے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فنگر کے جو پرنٹ ہیں وہ مسخ ہو چکے ہیں ان میں کچھ حد تک ان کا جو خدخال ہوتے ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اور آپ نئی فنگر پرنٹ دینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ میں نئی فنگر پرنٹ ڈالے جائیں گے اسکین کی جائیں گے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سیچیوشن ہوں گی اس میں آپ کا جب بھی ایمریت آئی ڈی کارڈ رینیو ہوگا اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے نئی فنگر پرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی آج سے دس بارہ سال پہلے ایمریت آئی ڈی کارڈ بنا چکا ہے تو اس کو یہ بات کبھی کبھار یاد نہیں رہتی کہ ایمریت آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے فنگر پرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے یہ ڈاؤٹ بھی کلیر ہو چکا ہوگا کہ فنگر پرنٹ ایمریت آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دوستو فنگر پرنٹ ہی آپ کی وہ وائد نشانی ہے جو کہ یو اے کے اندر آپ کسی بھی جگہ جائیں گے آپ کی فنگر پرنٹ کی وجہ سے آپ کے پہچان ہوتی ہے امید ہے یہ امپورٹنٹ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ